السلام علیکم سٹوڈنٹس پنجاب فارمیسی کانسل کی جانب سے فارمیسی ٹکنیشن کا ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور ریزلٹ کے بعد سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ اپینین سامنے آئے ہیں سٹوڈنٹس نے کافی اتراز کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کیونکہ جو پاس شودہ سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ لو ہے تو سٹوڈنٹس نے ڈیفرنٹ اپنے ریویوز دیئے ہیں ریزلٹ کے متعلق جو آر اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ بھی دیکھئے گا کہ سٹوڈنٹ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سب سبکرائب لازمی کر دیجئے گا بہت مزے مزے کے سٹوڈنٹس نے یہاں پر اپینینز دیئے ہیں اور آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا تو یہاں بھی سٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ جی تمام فارمیسی ٹکیشن سٹرائی کریں ریزلٹ پر یہ جانبوچ کر کیا گیا ہے اب کچھ سٹوڈنٹس کی یہ بھی انہوں نے رائے دی ہے کہ ہمیں سٹرائی کرنا چاہیے یہ جانبوچ کر کیا گیا ہے ریزلٹ فارمیسی ٹکنیشن فرس ٹیئر دوہزار ٹو بیس میں زلزلے کی شدت اکاون فیصد نو شاریہ پرسنٹ ریکارڈ کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر میمز بنا رہی ہیں اس کے اب جی جو ڈیلی ریزلٹ کا پوچھتے تھے آج حاضری لگوائیں ذرا سب خموش ہیں آج ریزلٹ کافی لیٹ آیا تو سٹوڈنٹس کے بہت کمینٹس آتے تھے ریزلٹ کب آئے گا کب آئے گا اور اب ریزلٹ دیکھ کر جو تمام سٹوڈنٹس ہیں ان کے ہوش ہڑ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بنی کیا ہے ادھر یہ سٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ کیا آپ سب ایگری ہو اس ریزلٹ سے تو کمینٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ ایگری ہیں یا نہیں ہیں یہ فارمیسی کونسل والوں کو کچھا کے ڈاکوں کی ضرورت ہے تو یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میمز بنا رہ ہیں اس کے دوسرے سٹوڈنٹس کو انٹرٹین کرنے کے لیے اب ادھر جی یہ سٹوڈنٹ بہت گصے میں لگ رہا ہے جی پنجاب فارمیسی کونسل والوں اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں ظلیل کرے آخرت میں بھی فیوچر دبا کیا سب کا یہاں پہ یہ سٹوڈنٹ بہت گصے میں بھی آئے ہوئے ہیں شدید قسم کے تو ان کے اب کومنٹس پڑھتی ہیں بہت ظلم ہوا ہے بچوں کے ساتھ فارمیسی کونسل والوں پر عدالت میں رٹ کرنی چاہیے اب یہاں پہ سٹوڈن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اب یہاں بھی ایک سٹوڈنٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے سنایا کہ نیو اپ ڈیٹ ہو جائے گا رزل لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اب اس کے اوپر جو احتجات جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو بہت ظلم ہوا ہے بچوں کے ساتھ فارمیسی کونسل والوں پر عدالت میں رٹ کرنی چاہیے وہی جو باتی ہیں سٹوڈنٹس کی اس کے بعد یہاں پر اس ٹوڈنٹ نے بھی یہی کہا ہے عدالت جائیں ریزلٹ لیڈ داخلہ لیڈ امتحان لیڈ پریکٹیکل لیڈ دو سال کا کورس پان سال میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہ جو تھا کہ آپ ریزلٹ سے اگری ہیں کہ نہیں تو یہاں پہ تمام سٹوڈنٹس کا ایک کی کومنٹ ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں تو یہاں بھی سٹوڈنٹس نہیں اس سے اگری اب یہاں ایک سٹوڈنٹ نے کہا ہے سٹرگل تو ہم نے بہت کی تھی بڑ پیپر وان اور ٹور پیئر آ گیا اور وہ گلز جو دوسرے س چیٹی سے آئے تھے وہ پیسے دے کر پاس ہوئے ہیں اور ہم نے پہ سینٹر میں دیکھا ہے یہاں پہ رشوت وغیرہ اب یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس کی یہ بھی اپینین ہے اب یہاں پہ یہ بھی سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ محنت اتنی کی مگر ریزلٹ میں ریزلٹ سے باہر کا آیا ہے اتنا گندے ریزلٹ کی بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب ادھر بھی سٹوڈنٹس گئی ہے کہ بہت گندہ ریزلٹ ہے ایسے ہی ہوا ہے اور کچھ سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں واپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارک بات بھی دے رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ ہی کر کے آئے ہیں لیکن یہاں کوئی میریٹ نہیں ہے انفورچنیٹلی پیپر ٹو فیل میں اپنے باقی فیلوز کو میں نے پریپریشن کروائی مجھے پنگر ٹی پر یاد تھا وہ جو ہے اور بہت اچھا پیپر بھی ہوا پھر بھی کیسے فیل کیا محنت میں کمی رہ گئی تھی آگیا ریزلٹ فرسٹ ریئر کا تو یہاں پیجی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ دیک سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بلکل ایک مختصر سے جو ہم نے سٹوڈنٹس کے اپینینز تھے وہ ہائلائٹ کیے ہیں تو یہاں پر کثیر تعداد ہے جن کی ایک ہی بات ہے اور سب اس چیز کے خلاف ہے تو لہٰذا اب اس کے اوپر کیا ہوگا ریزلٹ دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا جیسے ہی اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں اپنے چینل پر لازمی اپ ڈیٹ کر دوں گی اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ